بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام دوستہ باب کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے اپنے چینل فارمنگ اینڈ بزنس آئیڈیاز میں ہش آمدید کہتے ہیں اس وقت میں مجود ہوں ایک لو کاسٹر ڈیری فارم پر ناظرین مزے کی بات یہ ہے کہ اس فارم کے جو اونر ہیں وہ زراد کے محکمہ سے ریٹائر ہیں ماشاءاللہ کافی تجربہ کار اور بزرگ انسان ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ان سے معلوم کیا جائے گا کہ اگر کوئی ڈیری فارمنگ کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ کیسے اسٹارٹ کرے کٹے حریدے بچڑے حریدے یا بینسے حریدے اس کے علاوہ ان سے بینسوں کی دیکھ بال کے حوالے سے مفید اور اہم معلومات حاصل کی جائیں گی شیڈ کے حوالے سے پوچھا جائے گا تو دوستو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا یہ اسلام علیکم انکل جی کیسے ہیں بلکل ٹھیک ہے انکل جی آپ کا کیا نام ہے محمد اختر انکل آپ کا گاؤں کونس ہے آپ کا گاؤں کونس ہے کولپور کولپور جی زیلہ سیالکوٹ زیلہ سیالکوٹ تسریل پسرور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دہا کھانا بڑیانا تھانا بڑیانا ٹھیک ہے انکل جی جب آپ نے بارے میں بتائیں کہ آپ پہلے کیا کرتے تھے اور آپ کیا کر رہے ہیں دیکھو بھئی میں ایک زیمیدار فیملی کا آدمی ہوں ٹھیک ہے میں ایک مذہرات میں ملازمت کی ہے اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں ماشاءاللہ اب میں زیمیدارہ کرتا ہوں میرے پاس بینسیں ہیں ٹھیک ہے ٹریکٹر ہے ٹیوبل ہے اللہ نے تھوڑی سی زمین میں دی ہوئی ہے میرا ایک لڑکا ہے وہ زیمیدارے پر ہے ماشاءاللہ ایک آدمی رکھا ہوا ہے وہ انہیں کھولتا ہے پتھے پاتا ہے چارہ لیا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ زمین پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے انکل جی آپ یہ کام کافی عرصے سے کر رہے ہیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کام کیسا کام ہے نئے نوجوانوں کے لیے جو روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اس کام کو احتیار کر سکتے ہیں اپنے روزگار کے لیے دیکھئے بھائی یہ جو روزگار تم نے پوچھا ہے نا میں تمہیں بتاؤں ایک فکرہ ادم کھیتی نکھیند چاچرہ 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 میں آپ کو دوسری لفظوں میں بتاتا ہوں ادم کھیتی کھیتی جو ہے نا زمیندارہ اس کے اوپر تمہارے پاس کوئی تمہارے اوپر کوئی حکمرانی کر رہے ہیں اپنی تمہاری بادشاہ ہی ہے بادشاہ ہی ہے زندہ باد یہ تمہاری اپنی بادشاہ ہی ہے آپ چاہیں تو مجھے اس کھیت میں سے گزرنے دیں ورنہ آپ کہیں اوہ بھٹے تمہیں دیکھتا ہے وہ فشل برباد کر رہے ہو جی جی یعنی اپنا وہ حکمران ہے جی جی اس میں بہت ہی فائدہ ہے بہت ہی فائدہ ہے ملازم سے نوکری پین سے آپ نوکری سسٹم سے آئے ہوئے ہیں ابھی تمہیں پون آجائے نا چھوڑو جلدی باگو تم نے مجھے یہاں ہی چھوڑ جانا ہے باگ جانا ہے ایسا کہ ایسا ہی ایسا کہ ایسا ہی ایسا ہی ہے میں جو ہوں میں میرا دل کرے تمہیں کہوں اب میں نہیں تمہیں انترو دے رہا بات ہمارے ساتھ کر ساکتا میرے تیم ہی نہیں بلکل ایسا ہی ہے آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے یہ ایسا ایک کام ہے اس میں اللہ کی شمولیت اللہ کے فضل کی شمولیت بھی ہے ماشاءاللہ عاموں کے عام گتھلیوں کے دام یہ عبادت بھی ہے تمہیں جلدی نوکری ہے جی جی تم تھوڑی سی گفلت کر جاؤ گے جی جی تو تمہاری نوکری جلدی ہے عوض میں حضورہ آجے گا جی جی میں یہ بینس ہے نا اس نے مجھے کوئی ٹیم نہیں دیا اس ٹیم سے مجھے اینجن اینجن ہی نہیں کرنا تم نے جی جی تمہیں ٹیم دی جا ہوا ہے تمہاری غیرہ جلی لگی ہیں بلکل میری کہیں نہیں لانی میری ایسا نہیں نہیں لانی بلکل ٹھیک ہے اس میں عبادت بھی ہے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح سنبھالو گے جی جی یہ مالک کے حق میں دعا کرے گے زبردست زبردست اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے اب چلو میں تمہیں در میں ہونے اس سے جاما سمجھ رہے ہوگی سنیری کی سر کیسے پچاؤ گے جی وہ بات داستہ ہو جی جو آدمی باہر سے آیا ہے نیو دی جی جی اس کے پاس ہو سرمایا جی جی بابا جی جی تب وہ کار سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بیسے کٹے جی جی بچھڑے جی جی وہ لے لے ٹھیک ہے اس کے اوپر ایک آدمی رکھے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے بندہ چارہ خریدے ٹھیک ہے پھر وہ ایک سال ان کی خدمت کرے ٹھیک ہے پھر اگر وہ زندہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ان میں کوچھتو انمرافہ ہوگا ٹھیک ہے سال بعد سال بعد اگر دو بیسے انہیں پیسے رپیوں میں لے لے جی جی تو کوئی آدمی رکھن کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے وہ خود دو بیسےوں کو بڑی اچھیتا پا ساکتا ہے ٹھیک ہے چال پانچ لاکھ کے وہ بینچرے لے گا وہ چھوڑے چال پانچ لاکھ کے دو بیسے لے ٹھیک ہے انہیں وہ دس دس کلو تازہ ہون گیاں دس دس کلو دو دین گیاں بیلکل وہ سات سو جو کلو دے گا ستر پہ یہ کلو تے سات سو روپے میں ان کے پاس سات سو ٹیلی ہوئے گا بیلکل صحیح وہ سات سو شام کو لے گا دو دی سے جی جی ان میں سے تین سو پھر اس کو کھلائے ٹھیک ہے اگلے روز چار سو جے میں ڈالے زبردست یہ جو وہ ہے نا اس کا کٹھا یا بچھڑا سرکل بیس کا جی جی دس مینے لالو جی جی سال لالو بیلکل اس میں وہ آپ تمہیں ساب کا لوپ کس نے پہتوا دے جیب میں گئے بیلکل اگر ایک مہینہ بھی ہو تو بارہ ہزار جیب میں آ جاتا ہے آ جاتا ہے چار سو کے حساب سے بیلکل پھر ہوتا ہے ایک مزے کی گار بات ہے ہو سکتا ہے تیسے مینے چوچے پنج میں چھے میں وہ آس ہو جائے بیلکل سوہے میں تمہیں وہ جو تین چار سو ڈیلی بچتے تو اس کا پچھڑا چاری پنچاری زار کا وہ بیلکل بیلکل یہ دونے ہوں ملا کے جی جی تو اس بیانس کی قیمت کے نصف تم چلے جاؤ گے بیلکل ایسا ہی ہے وہ آس ہو جائے گی جو ہوں پہ تو ہاں ٹائلہ کے لیے جی تو میں جاؤں میں دو لاکھ سے سٹھ ہزارہ کر ہوں کیونکہ مگائی اتنی بڑھ دی ہے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہوا نہ فیدہ ان بچھڑوں سے بیلکل ایسا ہی ہے بچھڑوں میں بھی فیدہ ہے لیکن یہ زیادہ فیدہ ہے اور جلدی فیدہ ہے یعنی ڈیری کا کام کٹے اور بچڑے کے کام سے زیادہ فائدہ ماند ہے اور ان لوگوں کے لیے فائدہ ماند ہے جو روزانہ کے روزانہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اور اگر کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو وہ بچھڑے اور کٹے کا کام کرے کیونکہ اس کی سال کے بعد انکم آنی ہے بلکل اور جس نے مہینے کے بعد پیسے لینے ہے وہ بینس کا کام کرے بلکل دودھ کا کام کرے دو بینسے لے لے چار بینسے لے لے روزانہ پیسے آئیں گے بلکل اللہ تعالی کے ساتھ اس کی سانج ہے بلکل اللہ تعالی اس میں روزی دیتے جا رہتے ہیں بلکل بلکل صحیح ہو گیا جی ہاں جی انکل جی یہ بتائیے کہ یہ جو بینسے ہیں ان کی روزانہ کی روٹین کیا ہونی چاہیے یہ روزانہ ان کو چارہ کس کس ٹائم دینا چاہیے اور کتنا کتنا دینا چاہیے میں اپنا روٹین بتاتا ہوں جی وہ بھی اسے زمرے میں آئے گا ٹھیک ہے چار ہزار تو ایک کنال جوار جی روگت ہو رہی ہے ٹھیک ہے پانچ سوار تو مان جی توری مل رہی ہے ٹھیک ہے دا سیر میں یہ بھی تھوڑ تھوڑا جانتا ہوں جی دا سیر ایک بیانس جی توری یعنی بہتا جی تی بی سیر چارہ جی تھوڑا سا کوری خالک ہوں دی ہے جی بلکل ہوتی ہے اس کے ساتھ چوکھر ہوتا ہے جی اس کے ساتھ کرا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے سیر سیر وہ بھی لے لے ٹھیک ہے ہوتا ہے یہ جو چارہ ہے دا سیر توری دا سیر توری ایک ٹیم سے زیادہ دو ٹیم رکھو جی پانچ سیر توری ٹائ ٹائ کلو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے تو وہ جو وندہ اس کے اوپر سوٹے یہ ایک ٹیم کی خراک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنی دوسرے ٹائم ٹھیک ہے صبح جب نماز پڑ لے آکے ان کو وہ چارہ پا دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ نکلنوارا ہو وہ ٹھیک ہے تو اس کے دودھ دولے ٹھیک ہے اسی وقت دودھ بیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے روبرو بیسے چوئے اس کو دودھ دے دے ٹھیک ہے یہ تو ایک ہوتی خراک ٹھیک ہو گیا اب انہیں پانی ملائے نوارے گرمی کا موسم میں انہیں چھائیں بان کر شام کا ان کا انتظام کرنے کے لئے جائے ٹھیک ہے وہ چارہ لائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چارہ کو تک رکھ لائے ٹھیک ہے جب ایک بجے جی تو ان کو وہ پا دے ٹھیک ہے آپ نماز پڑے جی نماز پڑے کے بعد انہیں دیکھے ان کو ٹھیک ہے ان کو پانی دے جی جب بجے چار جی چار بجے ان کا دودھ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساڑے کے چار دودھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو دودھ دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو پانی دے نماز پڑے جا کے پشام پڑے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا صبح کا جب ہوا ہے چارہ وہ ان کو باندھ کر جا کر لیا کر راک کر پھر سوے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اتنی خجالت کریں کرنی چاہی رہے تد جا کے وہ پیسے کما سکتا ہے کما سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسے کے ملازم رہنے سے بہتر ہے کئی حصے بہتر ہیں باہر جانے سے کئی حصے بہتر ہیں باہر ملک وہ کامیاب ہے جو مکینیکل ذہن کا آدمی ہے ٹھیک ہے درائیور ہے ٹھیک ہے جو میرے طرگہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہاں آپ نے کام تھوڑا بوچا کو کامیاب ہے ٹھیک ہے تو وہ پیسے نہیں دیں ٹھیک ہے کارا ایتھے ہیں ساڑھے ملک کی بڑا کام میں جی 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 اگر کوئی کرنا چاہیے بلکہ بے خو مزور ستھو ربیا لیتا ہے جی جی یہاں مزور ستھو ربیا لیتا ہے دیلی بلکل جو اس کے پچھل محسن ہے نا میسٹری وہ بارہ تیرہ سو لیتا ہے ایسے ہی ہے ان ستھ سو جی لیتا ہے دیلی جی اکی ہزار ہوا بلکل بارہ ملک چاری ہزار میرے نا ساڑھے ملکی تو اکی ہزار نہیں بجدا بلکل چاہیے جہاں وہ شامنو گار جا کے کھائے گا اپنے بار بچے میں بار بارہ جو ہے وہ پنجا ہزار لے تو میں یہاں تری ہزار لوں تو میں اس سے کئی سے بہتر ہوں اپنے بار بچے کے بلکل چاہتی گمی ہر شاد وہ پنجا ہزار بھی ہزار زیادہ لے رہے ہیں لیکن راتنو جب سوتا ہے نا تو کوئی ستارے نظر آتے ہیں بلکل صحیح اچھا انکل جی یہ بتائیں کہ جانوروں کا شاد کس طرح کا ہونا چاہیے سیمٹ والا داد کا یا کچھا سیمٹ والا اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ہے نا دیسی یہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں بالے لکڑ کے پرے ہوئے ہیں یہ دیما کھا جائے گا ٹھیک ہے پھر ان کو ایک بیماری ہوئے لگتا ہے ان کو کہ بولتا ہے کون ٹھیک ہے یہ اس سے جب اسے اس میں سے وہ جو ہے وہ پختہ ہے لینٹر والا ٹھیک ہے اور جو دات والا وہ کیوں نہیں مطلب جو جو ہے میں آپ کو بتایا ہے وہ ایک خوشیٹ بنا ہوا ہے پچھے انہری آئی ہے اس نے وہ چھارا تین بالے جو کچھ گھاڑا شاڑا ساڑا ایسی سب اٹھا کر دوسرے کے لئے جا پھینکا اب وہ ساری رقم اس کی برباد ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے لینٹر والا ہونا چاہیے لینٹر والا اس کے اوپر بندہ مٹی ڈال لے تاکہ وہ ٹھنڈا رہے ڈال دے نہ ڈال دے جانور کو گرمی لگنے کا ڈال ہوتا ہے نا وہ تو اس کی اپنی حمد ہے بلکل صحیح ہو گیا بندہ نہیں کہے گا کہ بہرے اوپر ڈالو ڈال دو تو اچھی اگل ٹھیک ہے اس کے لئے پنکھے لوائے اے سی لوائے وہ اپنی اس کی حمد ہے بہت شکریہ انکل اگر مزید بھی آپ کوئی بات ناظرین کو جانوروں کو رکھنے کے حوالے سے بتانا چاہیں تو بتا دیں اپنی طرف سے کیونکہ ہم نے آپ سے کافیزاری باتیں پوچھ لیا میں تو اپنی طرف سے یہ ہی بتاؤں گا جو میں آگے بتا چکا ہوں جی کہ اُدھم کھیتی نکھیں دے چاکری جی ٹھیک ہے کھیتی جیدی یہ بات شاہی ہے ٹھیک ہے اگر میں تمہیں بتایا ہے بلکل بتایا یہ ڈیرہ ہے جی جی اللہ کہا ہے اللہ کے پیچھے توہارا ہے جی میرا دل سے تمہیں بیٹھنے دوں بلکل نہ چاہیں بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے نوکری سے یہ جو اپنا کام ہے نا یہ بہتر ہے بہتر ہے میں آگے تمہیں بتایا ہے پہ بعد ملک پنجہ ہزار جو آزمی لیتا ہے نا جی جی اُسے میں تریزار یہاں بن لاؤں ہوں جی جی اُسے میں تریزار یہاں بن لاؤں ہوں سرسو دیاری مزہور ٹیزار بنتا ہے جی جی میں اُسے کئی سے بہتر ہوں صحیح ہے شام کو آپ نے بار بچے گئے ساتھ وہ جو ہے پنجہ ہزار بارا رات کو گاؤں پر تارے گھنے بلکل میرا بچہ کی قطع ہوئے گا میرا پھرانا کام کسر ہوئے گا ٹھیک ہے یہ سلیے یہاں ملک میں جو کام ہے نا یہ بڑا ہے بلکل ٹھیک ہے کرنے بارا کو ہوئے صحیح بہت شکریہ انگل بہت شکریہ آپ نے بڑی معلوم آ دیں اسلام علیکم نےып میں بہت شکریہ